سماجی افق کے نہاں ہانوں سے اٹھتے پردے وقت کی آغوش میں پلتے حادثات و واقعہ رستے مسائل پر دہلا دینے والی داستانیں سیاست کی غلام گردشوں میں اقتدار کی پلتی حوص حکمرانوں سے دوریاں اور سلگتے مسائل آپ کی آواز ایسی کہ حکمرانوں کے ایوان ہلا دے اکشہ ہوں گے راز ہماری معاشی تباہی کے دیکھیں گے جھلک اپنی کھوئی ہوئی ثقافت کی تلاش کریں گے خوشحالی اور ترقی کی نئی راہیں دیکھتے رہے یہ پروگرام ٹائم ٹو ٹاک شوکت حسین کے ساتھ صرف لیبرا نیوز باہت پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لیبرا نیوز سے پروگرام ٹائم ٹو ٹاک کے ساتھ آپ کا مذبان شوکت حسین آزر خدمت ہے ناظرین آج ہم زلزلے کی برسی جو ہے وہ منانے جا رہے ہیں گیارویں برسی آپ کیوں کہہ لیں کہ منائی جا رہی ہے باغ کے اندر اور اس میں ہم آج کے پروگرام میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ان گیارہ سالوں میں باغ کی جو سیچوئیشن رہی باغ میں کیا کچھ ہوا اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے میں خصوصی طور پر شکر گزارو زلہ باغ کے مونتاز صافی جنہ آپ احضر نظیر عباسی صاحب نے انہوں نے یہ زلزلے کی اولیس کی پروگرام تیار کرنے میں میری بڑی معاملت کی ہے اور جو چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو چیزیں آپ دیکھیں گے اس میں وہ ان کے تعاون سے ہم نے حاصل کی ہیں ناظرین سب سے پہلے ہم احضر نظیر عباسی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ٹائم لیا ٹائم روٹاک کے لیے یہ بتائیے کہ برسی کی جو تقاریب ہوتی ہیں وہ کیا کیا روٹین ہوتی ہے گزشتہ گیارہ سالوں سے جاری ہے جانتے ہیں جی آٹھ اکتوبر کا جب دن آتا ہے صبح جب سورج نکلتا ہے تو ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے آٹھ اکتوبر ایک قیامت کی گڑی تھی جن جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا تو وہ اس گڑی کو بھول نہیں سکتے آج دن کا آغاز بھی اسی طرح ہوا مساجد میں قرآن خوانی ہوئی فجر کی نماز کے بعد دعائیں کی گئی لوگوں نے قرآن خوانی کی اس کے بعد لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پہ گئے وہاں جا کے فاتحہ خوانی کی قبروں پہ آدری تھی اس کے بعد باغ جو یادگار ہے شہدہ کی یادگار وہاں تقریب ہوئی وہاں سیول سوسائٹی کے لوگ آئے زلائی انتظامی آئی اس کے بعد شہر بر میں مختلف انجیوز مختلف مقامات پہ پروگرامات کر رہی ہیں اپنے اپنے انداز میں شہدہ زلزلہ کو خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں اچھا آزر یہ بتائیے کہ اس سے زلزلے میں چونکہ بہت سارے نقصان ہوا سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ تعلیمی اداروں کا بھی نقصان ہوا نقصانات کیا کیا ہوا تھے دیکھیں تعلیمی اداروں کی جب بات کی جائے تو جب زلزلہ ہوا تو جو ہمارے پندرہ ہزار سے زائد لوگ شہد ہوئے تو اس کے جب اداد و شمار پہ آپ دیکھیں تو ہماری زیادہ تعداد طلبہ و طالبات کی ہے جو سکولوں میں شہد ہوئے سکول جو سرکاری امارتوں کا جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا جو ہم نے اگھٹھا کیا تقریباً چھے سو کے قریب جو تعلیمی اداریں ہیں زلہ بھر میں وہ مکمل تباہ ہوئے وہاں ہزاروں بچے شہد ہوئے جو گیارہ سال بعد جب ہم نے اداد و شمار جمع کیے تو ہم نے بڑی مشکل سے یہ دیکھا کہ ابھی تک تین سو سکول بھی تعمیر نہیں ہوئے دو سو نوے سکول جو ہیں وہ جو ہم تلکہ ادارہ ڈی آر یو ان کی طرف سے کہا گیا کہ دو سو نوے ادارے ابھی تک تعمیر ہو چکے ہیں ایک سو پچیس کے قریب ادارے ایسے ہیں جس پہ بیس پچیس تیس سو چالیس پرسنٹ کام ہوئے اور سب سے جو علمیہ والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سو بیس ادارے وہ ہیں جن کا جو کسی لسٹ میں ہی نہیں ہے جن کی تعمیر کا کام شروع ہی نہیں ہوئے اور بہت سارے بچے آج بھی کھلے آسمان تلے بڑھیں جی جب ہماری یہاں بچوں سے بات ہوئی مختلف جگہ پہ تو بچوں نے ایک ہی کہا انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے نہ ہمیں گھر چاہیے نہ کوئی زیادہ کچھ چیز چاہیے وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں سکول چاہیے ہمیں فنیچر چاہیے ہمیں چھت چاہیے تاکہ ہم گرمی اور سردی میں سکول اچھا حضر آپ نے ایک رپورٹ بھی مرتب کی ہے جو مختلف سکولوں کی ہمارے ناظرین کو بتائیں گے یہ کن کن سکولوں کی آپ رپورٹ دیکھونا جا دیکھیں میں نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ سکول میں جا سکے ایک سکول ہے جس میں یہ دیکھیں آپ تالبات نظر آ رہی ہیں تالبات کھلے آسمان تلے درختوں کے نیچے بیٹھوئی ہیں یہ ریڈ بن میں سکول ہے آئی سکول ہے وہاں دو سو سے زائد تعداد ہے وہاں ابھی اسی طرح کی صورت ہے پھر ایک کچا سکول ہے یہ بھی وستی باہ کا سکول ہے اس کی یہ صورتیال ہے پھر آپ دور جائیں نہیں چوکی سکول ہے وہاں آپ دن کو لوگ بتا رہے تھے چترہ ٹوپی اور بہت سارے سکول ایسے ہیں جو نہیں بنے آپ نے اگر وزٹ کرنا ہے تو آپ یہ سات گرز آئی سکول ہے وہاں چلے جائیں گرز آئی سکول کی کچھ امارت بنی ہے باقی اسی طرح ہے وہاں گندگی کے ڈیر ہیں اگر باقشار کا مہن تعلیمی ادارہ نہیں بن سکا تو آپ خود سوچیں کہ کہاں کیا بنا ہوگا ناظرین یہاں پہ ہم ایزر آباسی کے جو طالبات سے بات چیت ہوئی وہ بات چیت ہم آپ کو سناتے ہیں اس کے بعد پروگرام کو جاری رکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹائم ٹو ٹاک شوکت حسین کے ساتھ تمام سکول تعمیر ہو چکے ہیں لیکن ہمارا سکول اسی طرح ہے میں آپ سب کی حکومت کی توجہ اور میڈیا کی توجہ اپنے سکول کی طرف میں ابزول کرانا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے سکول کی طرف توجہ دیں اور خدارہ ہمارے سکول کی بلڈنگ کی طرف توجہ دے کر ہمارے سکول کی اور ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے پڑھنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے بارش وغیرہ ہو تو ہمیں چھٹی ہو جاتی ہے اور تیز دوب میں بھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے ہیں اور ہم زیراعظم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جس طرح پنجاب میں سکول تعمیر کروا رہے ہیں اسی طرح ہمارے سکول کی بھی تعمیر کروائیں ورنہ یہاں پہ اگرچہ سکول تعمیر نہ ہو سکے تو بچیاں ان پر رہ جائیں گی یہ دیکھیں ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں لیکن ابھی یہ جب بارش شروع ہو جائے گی تو ہمارا تعلیمی نظام یہی رہ جائے گا اور اسی طرح بچے گھر میں چل جائیں گے اس طرح ہمارا سیشن بھی صحیح پورا نہیں ہوتا اور ہم لوگ بہت ڈسٹرورس کا شکار ہے بچوں کے ساتھ میں بہت زیادہ نائنصافی ہوتی ہے اور ہمارے بھی یعنی کہ یہ تعلیمی سیشن ہمارا سیشن پورا نہیں ہوتا کیونکہ یہاں کا جو موسمی حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ یہاں تو بارش ہر وقت ہوتی رہتی ہے اور جب دھوپ پڑتی ہے تو وہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ شدت کے ساتھ میں جب بلکل آسمان کے نیچے میں ان کے لیے یہ ہمارا تعلیمی دورانیاں اور بچوں کے لیے بہت مشکلات ہیں زیادہ نے جیسا کہ اور بھی بہت سارے نقصان کیے لیکن سکول میں پڑتے بیگنا بچوں کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا بہت سارے بیگنا بچے جو کہ سکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے جو کہ پڑڑی کے کل اپنے ملک کے لیے بائی سفہر بنتے وہ شہید ہو گئے ان کا بہت سارا نقصان ہو جیسا کہ اور بھی بہت سارے نقصان ہیں لیکن سب سے زیادہ جو نقصان ہے جس پہ غور و فکر کیا جائے وہ ہے بچوں کا نقصان جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے اور آج بھی اتنا نقصان ہونے کے باوجود اتنے سکول بچوں کی شاہید ہونے کے باوجود ہمارے باہر میں ابھی بھی اس طرح تعلیم کا کوئی میار نہیں ہے کوئی اثاثہ نہیں ہے کوئی سکول نہیں ہے کس بات پہ بھورو کی طرف کرنے چاہیے اس دن ہر انسان ایک عجب سے کشم کشم تھا اس دن اتنا نقصان ہوا کہ اس کا آج دیکھ اس نقصان کو پورا ہی نہیں کیا گیا اس نقصان کا ازارہ آج تک نہیں ہو سکا لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اس دن جتنے نقصانات ہوئے اس نے سب سے زیادہ نقصان تو ہمارے سکولوں کا ہوا ہمارے تعلیمی اداروں کا ہوا وہ ماسون چھوٹے چھوٹے بچے جو سکولوں میں پڑھنے آئے تھے وہ سکول تباہ ہو گئے اگر آج ہم جا کے سکولوں میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے پتھروں میں بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور امیر لوگ گھروں میں ایسے لگا کے بیٹھے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تعلیمی ادارے کس کیفیت میں ہیں میرا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ سکول بنائے جائیں اگر اس باغ کے اندر دیکھا جائے تو ایک بھی اچھا سکول نہیں ہے جس کی بلڈنگ اچھی ہو پہلے بھی سکول کے نظام تو وہ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن جو بھی سکول تھے وہ تھے لیکن ہمارے کشمی کی حکومت اور پاکستان کی حکومت سے صرف یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان اور کشمی دونوں میں اور سپیشلی باغ میں اچھے سکول بنائے جائیں تاکہ بچوں کو ادھر باغ سے بھائر نہ جانا آٹھ اکتبر کے دن ہم حکومت پاکستان سے صرف یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے لئے تعلیمی ادارے قائم کیا جائیں آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹائم ٹو ٹاک شوکت حسین کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ بچیاں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ تعمیر کی بچیاں جو یادگار شہدہ پہ جو بچیاں آئی وہ پرائیویٹ کالیجز کی تھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ سکول ہمارے تعمیر کیے جائیں اب آپ دیکھیں کہ جس بچہ جو بچہ اس وقت ون میں تھا آہ گیارہ سال اس کو باہر بیٹھ کے پڑھتے ہوئے ہوگے وہ کالیج میں پہنچ گیا تو وہ بچہ آگے کیس طرح جائے گا اس کے ذہن میں ایک نفسیاتی پرشور ہوگا کہ میں ٹارٹ پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا ہوں پتھروں پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا ہوں جب وہ دوسرے سکولوں میں شہر میں آکے دیکھتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کالیجز بات جگہ بنے ہوئے ہیں جو پرائیویٹ کالیجز ہیں تو وہ ذہن میں اس کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے اچھا احضر یہاں پہ ہمیں بات کرتے ہیں دسٹرک کمپلیکس ہے ہمارا اس کو تعمیر ہونا تھا ہمارا جو دسٹرک ہسپیٹل ہے اس کو تعمیر ہونا تھا اس میں بھی مسلسل تاہیر ہو رہی ہیں جی دیکھیں آپ ڈسٹرک ہسپیٹل کی بات کریں ڈسٹرک ہسپیٹل کے بارے میں جو پہلے یہ کہا گیا کہ یہ دو ہزار کیارہ میں کمپلیٹ ہو جائے گا اس میں سارا نظام چلنا شروع ہو جائے گا آج جا کے ہم نے جب ڈسٹرک ہسپیٹل گئے وہاں جو اس کی امارت دیکھی تو لگ نہیں رہا کہ یہ اگلے آٹھ اکٹوبر تیک بھی یہ تعمیر ہو سکے اس کے بعد ڈسٹرک کمپلیکس کی آپ بات کریں تو وہاں پورے اس علاقے میں تین سے چار مزدور لگے ہوئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کو بھی دو ہزار دس میں کمپلیٹ ہو جانا تھا اب آپ دیکھیں ہماری عدالتیں جو ہیں وہ آرزی شلٹرز میں چل رہی ہیں ہمارے تھانے کی کیا صورتحال ہے آپ ڈسٹرک کے دیکھیں اور پھر آج رات کو وزیر برکیات اور وزیر قانون راجہ نصار ساوائے تھے وہ کہہ رہا تھے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس طرف ہم آئیں گے اس طرف ہم آئیں گے کہ موجود حکمت کیا کریں یہاں پہ حضر اگر ہم یہ بات کریں کہ آپ نے دیکھا کہ زیلہ باغ میں ڈیر سو سے زائد گیا شاید ایک سو ستر سے زائد ایسی ہمارات ہیں جن کو خطرناک قراب دیا گیا تھا جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کو ڈیمالک کیا جانا چاہیے آپ کو پتا ہے آفتر شاکس کیے تھے ابھی یکم اکتو برکو بھی جو ہے وہ زرزرے کے جڑکے آزاد کشمیر پیر میں اور گلگیت اور مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے تو ان امارتوں کو ابھی تک نشان دی ہونے کے باب دید ان پر کوئی جو ہے وہ ایکشن نہیں دیا جی بلکل یہ بہت بڑا علمیہ ہے شوکر صاحب ایک سو چورہترے مارتیں اس وقت خطرناک قرار دی گئی تھی آج ان ایک سو چورہترے مارتوں میں لوگ رہ رہے ہیں اس میں آسٹرلز ہیں گلز آسٹر ہیں سکولز چل رہے ہیں بعض جگہ آسپیٹل بھی چل رہے ہیں جس امارت میں ہم کھڑیں تو یہ امارت بھی خطرناک قرار دی گئی تھی اب امارتیں جو خطرناک تھی جب زلزلے کا ایک معمولی سا جھٹکہ آتا ہے تو لوگ بابنا شروع ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خوف ہے جنہوں نے زلزلہ دیکھا ہوا ہے کتنے لوگ جو ہے وہ بابتے ہوئے زخمی ہو جاتے ہیں تو اس طرف حکومت نے کوئی توجہ نہیں دیا ہے اور نائی جو یہاں کے ادارے ہیں اداروں کا کام بنتا تھا کہ وہ جا کے ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ امارت خطرناک ہے یہ تین منزلہ امارت ہے اس کی ایک منزل آپ کام کر دیں یہ تینوں نے بنا لیں جس طرح جو مالک کے لئے آسانی ہو عام کوئی اس طرح کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جو امارتیں خطرناک ہیں ان کے مالکان کہیں کہ یہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں بات اجتماعی مفاد کی بات ہے خاص کر کے جو ہمارے یہاں کے ادارے ہیں نائی حکومت بنی ہے اس کے بارے میں ان کو کوئی سوچنے چاہیے اچھا حضر آپ نے دیکھا کہ جو زلزلے میں تقریبا ہزاروں لوگ آپ کہلیں کہ معذور بھی ہوئے ان میں باہر میں تقریبا دو سو پچاس سے زائد لوگ ہیں ان میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سپائنل کارڈنگی والے لوگ بھی ہیں جو انکمل طور پر گھروں پر بیٹھ گئے ہیں ابھی تک حکمت کی طرف سے ان لوگوں کی بحالی کے لیے اس طرح کے اقدامات نہیں کی گئے کچھ انجیوز نے گو کہ کچھ کردار ادا کیا دیکھیں معذور جو لوگ ہوئے ہیں جو لوگ زلزلے میں شاہد ہوئے ہیں وہ تو ان کے جو ورسہ ہیں وہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ بھائی وہ اللہ کے پیارے ہو گئے ہیں شاہد ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں ہو جاتی ہیں پوری دنیا میں دعائیں کی جاتی ہیں جو لوگ معذور ہیں وہ بہت مشکل زن کی گذار رہے ہیں معذوروں کی جب بات گئے ہیں آپ یہاں ڈسٹرک ہسپتال میں جو ہسپیٹل کے ساتھ جو ادارہ بالی معذوران ہیں وہاں جب آپ جائیں جا کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کو کسی کو ٹانگ لگ رہی ہے کسی کو بازو لگ رہا ہے تو اتنا بندے کو خوف ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یاللہ اس معذوری سے ہمیں بچائے لیکن حکومت کو یہ چاہیے تھا کہ ان معذوروں کے لیے کام کرنا چاہیے ایک چراغ منزل جو نسرین عزیز صاحبہ نسرین عزیز صاحبہ انہوں نے کل صدر آزاد کشمیر جو ہمارے نئے صدر بنے ان سے ملاقات کی انہوں نے ایک ہی مطالبہ کیا اور ان کا وہ مطالبہ مجھے بہت پسند آیا انہوں نے کہا صدر آزاد کشمیر کو کہ بالی جو معذور لوگ ہیں ان کی بالی کے لیے آپ صرف اتنا کریں کہ ان کے گھروں تک ٹریک بنا دیں یا سڑک بنا دیں اتنا ٹریک بنا دیں تاکہ وہ ان کو ویلچیئر کے ذریعے گھر جا سکیں اب جو لوگ ملازمین کی تعداد آپ کو پتہ ہے بہت معذور ہوئے تھے تو ہم جو آج کے دن کے فورم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو معذور افراد ملازمین کام کر رہے ہیں کم از کم ان کی تنخواہ تو ڈبل ہوئی چاہیے کچھ سو تولیات دی جانے چاہیے تو وہ معذوری سے جو معذوری کی ویسے کام کر رہے ہیں ان کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں تو اس حساب سے معذوروں کو علاق جو ہے وہ سپیشل کوٹے میں رکھا جانا چاہیے ان کو سپیشل ایلاؤن سیز بھی ملنے چاہیے اچھا ایزر یہاں پہ ہم ایک جو آخر میں بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب زلدلہ ہوا سردار سکندریاد صاحب برسر اقتدار تھے اس کے بعد آل جمو کشمیر مسلم کانفرنس کی حکمت آتی ہے جو اس میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہی لیکن اس نے ایک کرنی اور اپنا پانچ سال پورا کیا اس کے بعد پاکستان فیولز بارڈی کی حکمت آئی ابھی ایک نئی حکمت یعنی چار حکمتیں تبدیل ہو چکی ہیں اور اگر باعثیت مجموعی آپ دیکھیں تو جو تین وزراء اس دور میں چینج ہوئے تھے تو ان کو آپ چار کے بجائے سات حکمتیں کہہ سکتے ہیں کہ تبدیل ہو گئی ہیں سات حکمتیں تبدیل ہو گئی ہیں آپ نے سارے فسلیٹیز ساری سولتیں جو حکمت ہو کی ہیں وہ اپنے انجائے کی ہیں لیکن گیارہ سال سے جو متاثرین دے زلزل ہیں ابھی بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جب کوئی معافضے تک نہیں ملے جی یہ ہے معافضے نہیں ملے لوگوں کو اس کے بعد بہت جو بے گرد جو لوگ تھے جن کی زمینیں ختم ہو گئی تھی سینیٹری برکر آپ دیکھنے ہیں وہ آج بھی جو آنا نالو کے کنارے آباد ہیں دوسرا شکر صاحب بات یہ ہے کہ جو حکومت نئی بنی ہے باقی قزشتہ حکومتوں کی آپ نے بات کی آپ علمیاں دیکھیں کہ نئی حکومت بننے کے بعد آٹھ اکتوبر پہلی دفم نیا جا رہا ہے باق کی جو مرکزی تقریب ہوئی ہے شہدہ زلزلہ کی جو یادگار ہے شہدہ آزادی کی یادگار بھی ہے وہ وہاں کوئی وزیر باہر کے وفا کی وزیر تو دور کی بات جو ہمارے اپنے وزراء ہیں جو ہمارے یہاں کے وزیر جنگلات ہیں وزیر اطلاعات ہیں رات سے یہاں وزیر برکیات آئے ہوئے ہیں باہر سے کسی وزیر نے حکومتی عہدہ دار نے وہاں آنا تک دوبارہ نہیں کیا اب رات کو ہماری بات ہو رہی تھی وزیر برکیات سے تو ان کی باتوں کا جو میں نے مطلب نکالا ان سے تو سواہے مائی اسی کہ ہمیں کچھ نہیں منا صحیح ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ فانٹس ہی نہیں ہے انہوں نے کہا جی پیپلز بارٹی کی حکومت کھا گئی ہے انہوں نے اٹھائیس ارب ادھر کھا گئے ہیں ادھر کھا گئے ہیں ہم نے ان سے پوچھا جی میڈیکل کالجیز کا کیا ہوگا انہوں نے کہا انہا لیلہی وانہا الہی راجیون ہم نے کہا جی یہ جو بجلی کی ملازمین برکیات کے کرنٹ لکے مر رہے ہیں تاریں چھتوں کے اوپر سے گزر رہے ہیں انہوں نے کہا جی یہ خمبے ان کا فاصلہ دور ہے تاریں ہمارے پاس نہیں ہیں یعنی ان کی باتوں کا جو خلاسہ نکلا ہے انہوں نے یہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں اب دیکھیں کہ ایک نئی حکمت بنی ہے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف رد عمل دیا پیپلز پارٹی کو انہوں نے ووٹ نہیں دیئے ان کو ووٹ کی طاقت سے مستج کیا اب جو نئے لوگ آئے ہیں انہوں نے جو دو ماہ میں کیا کم کیا دو ماہ میں ہمارے جو وزیر اعظم صاحب سے انہوں نے پورے آداد کشمی کا دورہ تک نہیں کر سکے ایسے آلات میں جو متاثرین زلزلہ ہیں ان کی جو توقعات ہیں وہ کس طرح پوری ہوں گی تو ایسے آلات میں تو لوگ میوسی کا شکار ہو رہے ہیں بہت شکریہ عزباسی ناظرین ہم برسیاں اسی طرح مناتے رہیں گے یادگاروں پہ جا کے دوائیں کرتے رہیں گے اور ان چیزوں کو گنتے رہیں گے جو ہمارے ساتھ ہوتی رہیں لیکن ان کا مدعویٰ کیب ہوگا ان لوگوں کے مسائل کیب آلوں گے اور کون ایسا مسیح آئے گا جو ان لوگوں کی مشکلات کو کم کر سکے گا اور یہ دعویٰ کر سکے گا کہ آپ لوگ متاثر ہوئے تھے آپ کے لئے ہمارے پاس فنڈ بھی آیا اور ہم نے آپ کے ساری مشکلات دور کر دی عزباسی آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی شوکت حسین کو عزباسی کے ساتھ لیبرا نیوز سے دیجئے اجازت موسیقی 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 موسیقی